دنیا بھر کی طرح پشاور میں بھی عالمی دن پر آئے دائمی تنگی تنفس منایا گیا پاکستان چیس سوسائیٹی کے صدر ڈاکٹر ارشی جاوید نے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دائمی تنگی تنفس پیپڑو کی ایک دائمی بیماری ہے جو ماہولیاتی علیویتگی اور تمباکونوشی کی وجہ سے مرز کا سبب بنتی ہے جس میں سانس کی نالیا متاظر ہونے کی وجہ سے مریض کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے ڈاکٹر ارشی جاوید کا کہنا تھا کہ ورلڈ ہیلت ارگرنائزیشن کی جانب سے دائمی تنگی تنفس کو دنیا میں شرحمات کی چٹی وجہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس بیماری سے ہر سال لاکھوں افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ شیروں میں اس بیماری کے حوالے سے اگائی نہ ہونے کی وجہ سے مستقبل میں شرعہ موات بڑھنے کی خدشہ ہے یہ بیماری ان ممالک میں زیادہ ہے جہاں آج بھی تمباکونوشی اور سگرٹ کا پیدریغ استعمال کیا جاتا ہے اور ہر سال تیس لاکھ افراد اس مرز کے نتیجے میں موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں ڈاکٹر عرشت جاوید کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنگلات اور ذریعہ راضی کے خاتمے کی وجہ سے اس طورتیال سے انسانی حیات سمیت تمام جانداروں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے کیمرمین افتاب احمد کے ساتھ کامران علی کیپیٹل ٹی وی پیشاور